اگلا سوال ہے کیا دیور اپنی بھابی کا محرم بننے کے لیے اس کا دودھ پی سکتا ہے یعنی دیور ہے اور وہ اپنی بھابی کا محرم بننا چاہتا ہے تو اس کا رضائی بیٹا بننے کے لیے کیا اس کا دودھ پینا ٹھیک ہے جواب یہ ہے کہ دودھ کب پیتا ہے دو سال کی عمر تک ہے اس سے زیادہ اگر دو سال کی عمر تک پیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا لیکن اگر اس کی عمر دو سال سے زائد ہے اور پھر وہ دودھ پیتا ہے تو اس صورت میں اس کا دودھ پینا نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ رشتہ بھی ثابت نہیں ہوتا بالفرض اگر اس نے دودھ پی بھی لیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا نہیں بنے گا دیور اگر اپنے بھابی کا دودھ پیتا ہے دو سال اور وہ بچہ ہے دو سال کا اس سے کم عمر کا تو تب تو ٹھیک ہے وہ اس کا بیٹا رضائی بن جائے گا اور رشتہ محرمیت کا ثابت ہو جائے گا لیکن اگر اس کی عمر دو سال سے زائد ہے تو اس صورت میں دودھ پینا نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ رشتہ بھی ثابت نہیں ہوگا اگلا سوال ہے خفیہ نکاح کا علم اگر کسی بھائی یا بہن کو ہو تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کیا اچانک اور سب سے شکر تماشا کی طرح کیا گیا یا نکاح جو کہ اٹھارہ مہینوں سے ابھی تک پوشیدہ ہے اگر کسی بھائی بہن کو پتا ہو تو اس کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ایسے گھر کا کھانا پینا جائز ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے نکاح خفیہ ہوا اور تشہیر اس کی نہیں ہوئی اور البتہ دو گواہ اس کے اندر موجود تھے اور کسی کو پتا نہیں ہے سوائے بھائی اور بہن کے تو اب کیا کریں اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ ایسے گھر سے کھانا پینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خفیہ نکاح کا کیا مطلب کوئی موجود نہیں تھا مجلس عقد میں یا دو گواہ موجود تھے اگر کوئی بھی موجود نہیں تھا پھر تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے اور اگر دو گواہ موجود تھے پھر یہ نکاح صحیح ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ ضروری ہے کہ اس کی تشہیر کر دی جائے حدیث میں نکاح کو اعلانیہ کرنے کا حکم ہے چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے اگر چھپ کر بھی لیا تو پھر اس کی تشہیر ہونی چاہیے اور تاکہ سب کو پتا چل جائے اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اور یہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ ایسے گھر سے کھانا پینا ٹھیک ہے تو ہاں ایسے گھر سے کھانے پینے میں کوئی بات نہیں ہے کھانا پینا جائز ہے اگلا سوال ہے پہلے بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا میرے بہنوئی کا بھائی فوت ہوا اب وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میری بہن کی رضا مندی کے بغیر اور ابھی تک میری بہن کا گولڈ سونا سب کچھ اس نے پوری طرح ادا نہیں کیا تو کیا وہ شادی کر سکتا ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے بیوی نے اجازت نہیں دی ہے کہ تم دوسری شادی کرو اور پہلے بیوی کا پورا حق مہر ادا بھی نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں انسان دوسری شادی کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلے بیوی کی اجازت شریع طور پر تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ شادی کر سکتا ہے بس اتنی شرط ضرور ہے اتنی بات ضروری ہے کہ دونوں بیویوں کی ادرمیان وہ انصاف کرے کھانے پینے میں بھی اور شب گزاری میں بھی اور کسی کی حق تلفی نہ کرے اور پہلے بیوی کا اگر حق مہر پورا ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی پورا ادا کرے باقی دوسری شادی کرنا اس کے لیے شریع طور پر جائز ہے ایک سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شریع مکین مسئلہ زیل کے بارے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا نکاح ہوا لڑکی کی عمر دیس سال اور لڑکی کی عمر بائیس سال ہے اس نکاح میں نہ تو والدین موجود تھے نہیں والدین کو اس نکاح کا علم تھا اور نکاح میں دو گواہ بھی موجود تھے جن میں سے دوسرے گواہ محمد سہیل نے ہی نکاح پڑھایا ہے دریافت یہ کرنا ہے کہ دو حضرات کی موجود کی میں جس میں خود ہی نکاح پڑھانے والے دوسرے ساتھ گواہ کے طور پر ہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں دو گواہ کے ساتھ ایک وکیل کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں پہلا گواہ وکیل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں مجلے سے نکاح میں موجود ہیں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دو مسلمان اور بھی بطور گواہ کے موجود ہیں نہ تو والدین موجود ہیں نواردین کو اس نکاح کا علم ہے لڑکا اور لڑکی دونوں بارک ہیں تو کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ اسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے جب لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوں مجلے سے نکاح میں تو وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو صورت لکھی ہوئی ہے کہ دو اور مسلمان بھی موجود تھے تو ایک نے نکاح پڑھا دیا ہے تو نکاح پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ گواہ بھی ہو گیا دو گواہ موجود ہیں اور خود نکاح کرنے والے دو افراد بھی موجود ہیں تو کسی اور کی موجودگی کم از کم نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے جہاں پر شادی کرنے والے خود موجود ہوں وہاں پر کسی وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا یہ دو لوگ جن میں سے ایک نکاح پڑھا رہا ہے وہ خود گواہ بھی ہے تو دو گواہ بھی موجود ہیں اسی وجہ سے اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی